اسلام علیکم کلاس آج ہم لوگ 9 کلاس کے لیکچر نمبر 17 کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے لیکچر میں سٹیڈی کیا تھے ڈیفرنٹ اگزیمپلز کو الگوریتم کی کہ ہمارے پاس کس طرح کے اگزیمپل ہیں کس طرح سول کرتے ہیں الگوریتم کو ہم نے اگزیمپلز کی مدد سے دیکھا ہمارے پاس ایک اگزیمپل اس کی ریمیننگ تھی آپ کی اگزیمپل نمبر 9 اس کو ہم لوگ آج سول کریں گے جہاں وہ کہہ رہا ہے آپ نے یوزر سے دو نمبر لینے ہیں فرسٹ نمبر اینڈ سیکنڈ نمبر اور ان دونوں نمبروں کے درمیان میں جتنے بھی ایون نمبر آتے ہیں آپ نے وہ ڈسکرین کے اوپر جیسے فرس کریں میں نے دو نمبر لینے ہیں یوزر سے وہ سے فرسٹ نمبر انٹر کیا ہے 10 سیکنڈ نمبر انٹر کیا ہے 30 اب 10 اور 30 کے درمیان جتنے بھی ایون نمبر آتے ہیں وہ ڈسکرین کے اوپر یہ ہمارا ٹاسک ہے اس کو کیسے solve کریں کہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ہم نے تو نیوزر سے دو نمبر لے رہے ہیں take two number and find the even number between and one two and two یہ first number ہے یہ ہمارے پاس second number ہے ہم نے اس کے دنگار جتنے بھی even number آتے ہیں ہم نے وہ find کرنا ہے ہم نے کرنا ہیا ہے جوزر سے دو نمبر دینے ہیں first step ہمارے پاس کسی بھی algorithm کا ہوتا ہے start ہم لوگ first of all start کریں گے algorithm کو یہ ہمارے پاس first step جو ہم پیچھے پڑھتے بھی آئے ہیں ابھی تک کہ ہمارے پاس پیلا step ہمیں شاہ starting سے ہوتا ہے ہم start کرتے ہیں algorithm کا ہمارا second step آئے گا ہم نے دو نمبر لےنا ہے user سے تو ہم input لیں گے دو نمبر input a آپ a لے لے چاہے let's see میں نے آپ n consider کیا ہے تو یہاں پہ number جو لوگا وہ کون سے ہوں گے let's see میں a لے رہتا ہوں آپ n لے سکتے ہیں a and b یہ ملے پاس دو نمبر آئے ہیں آپ n b لے سکتے ہیں n1 and n2 آپ a b c لے سکتے ہیں کسی بھی format دو نمبر لے سکتے ہیں میں نے ایک نمبر لیا کیا ہے a second number is b میں نے یہ دو نمبر لے دی ہیں user سے اب let's see n1 یا n2 آپ کچھ بھی consider کر سکتے ہیں اب third step میں ہمارے پاس condition لے گی if کی اب وہ کہہ رہا دو نمبر تے لینے ہیں user سے آپ نے دو نمبروں میں ایسے even number find کرنا ہے لیکن یہ شک لازمی ہے ہمارے پاس n2 ہے ہمیشہ چھوٹا ہونا چاہیے کس سے n2 سے اس کے according ہمارے پاس b ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے a سے b ہمارے پاس کیا آنا چاہیے ہمیشہ greater آنا چاہیے کس سے a سے یہ ہماری شک لازمی ہے ہم condition لگاتے ہیں if if کا مطلب ہوتا ہے اگر a is a lesser a greater than b ہم less لگائیں گے جب تک a چھوٹا ہے a is less than b جب تک a کیا ہے b سے چھوٹا ہے تو ہم لوگ step number 4 میں کیا کریں گے دوبارہ سے یہاں تک میری condition لگی ہے اور یہ body start ہو گئی ہے if کی یہ ہمارے پاس کیا ہے if کی body ہے اب دوبارہ سے ہم لوگ if کی condition لگاتے ہیں if a کا mode لیں گے 2 کے ساتھ اگر ہم a کا mode لیں گے 2 کے ساتھ وہ کس کے برابر آتا ہے 0 کے اگر ہم کرتے کیا ہے a کا mode لیتے 2 سے a کو divide کریں گے 2 پہ اور answer میرے پاس کیا آتا ہے 0 آتا ہے جو mode بچے 2 آتا ہے then ہم کریں گے set output set simple output دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کر سکتے ہیں then output کیا دے دیں گے ہم لوگ a ہم output میں چاہ دے دیں گے a کس طرح سے اب اس line کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اگر ہمارے پاس کوئی number user سے لیں گے let's see user نے number entry کی ہے between a to b میں first number لیا let's see 10 second number let's میں لیا 20 میں 2 number لے لے گئے اب یہاں پر کیا a چھوٹا ہے b سے a a chوٹا b سے yes a less than b a chوٹا ہے b سے اس surat میں میں کیا کیا ہے اگر یہ چھوٹا تھا تو ہمارے پاس if کی body start ہوگی اس کی body میں کیا کام کر رہے ہیں تو a mode لیں گے 2 کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے a mode 2 کے ساتھ 10 تھا 2 سے mode لیں 2 5 10 reminder is 0 یہ ہمارے پاس کیا reminder وہ کہہ رہا ہے اگر mode 2 سے ہمارے پاس reminder 0 جیسے وہاں پر 0 آیا ہے اگر reminder 0 آتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ایک mode 0 نہیں آتا تو سورت میں وہ step 5 پر چلا جائے گا وہ کیا کرے گا set کر دے گا a 2 a plus 1 جو a تھا set کر a plus 1 a میں اضافہ کر دے گا inclement کر دے گا ٹھیک اگر وہ کب کرے گا output کرنے کے بعد بھی کرنا ہے یہ statement چلنی کب ہے یہ statement اتنی line جو آپ لوگوں کی ہے کب چلنی ہے جب یہ condition true ہوگی یہ condition true ہوگی یہ part چلے گا یہ condition غلط ہوگی یہ پار چلے گا اس condition output دینے کے بعد بھی یہ line چلنی 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 ہر حال کے اندر لیکن یہ line چلے جگی وہ depend کرتی ہے اس چیز کے اوپر یہ condition میری true ہوتی ہے یا نہیں یہ condition true ہوگی تو وہ part چل پڑے گا یہ condition غلط ہو جائے گی تو next line کے اوپر آج جگا then what is statement کو نہیں چلائے گا اس line کو run نہیں کرے گا اگر condition true ہوتی ہے output دے گا output دینے کے بعد وہ کرے گا set کر دے a a plus one a a اضافہ کر دے اور line number six میں کرے گا go to control کو یہاں سٹھا کر واپس کہا لے جائے گا if کے پاس go to three کر سپتے ہیں یا آپ لوگ یہاں پر کنٹرول کہاں پر آئے گا یہاں سپ کنٹرول چاہے گا step three کے پاس دوبارہ condition کو check کرے گا اور یہاں پر ہماری body ختم ہو چیئے یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے if body line number seven میں کرے گا وہ program کو end کر دے گا اب وہ بار بار condition کو check کرے گا first time check کرے second time check کرے کیسے میرے پاس first time 10 10 display کر دیا اس نے 11 11 11 11 is less than 20 yes 11 less than 20 11 11 کا mode 2 کے ساتھ 11 کے mode کا مطلب کیا ہے 11 2 کے ساتھ 2 5 10 1 reminder 0 1 1 1 1 1 آیا ہے یہ چیز نہیں چلے گی next line کے اوپر آجائے گا a میں plus کر دے k value 12 ہو جائے گی اب اپس اوپر چلا جائے گا یہاں سے go to اپس اوپر اوپر لے کر آیا ہے اس کو یہاں پاس 12 12 12 mode 2 کے ساتھ 2 6 12 remainder 0 remainder کیا آیا ہے 0 then output ھے اوپر آئے گا 12 13 is less than 20 یہ چیز repeat کرتا رہے گا till 19 تک جیسی میرے پاس value 20 آئی ہے 20 is not equal to not less than 20 میرے جب 80 value میرے پاس 20 آئی ہے 20 is not less than 20 20 20 is equal to 20 ہے condition غلط ہوتی ہے جب یہ میری condition غلط ہو جائے گی تو control یہاں سے اٹھ کے automatically line number 7 پہ چلا جائے گا کیوں جائے گا کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میرے پاس body ہے کس چیز کی body ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک if کی body ہے یہ condition true ہوگی تو یہ part چلے گا اس body سے باہی میں نے کیا ڈسکرے کیا ہے ہمارا program ختم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا find کر رہا ہے between the range of n1 to n2 a2 b اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب لوگ یہاں پر a b use کر سکتے ہیں n1 n2 use کر سکتے ہیں وہ range کے اندر سے number کو calculate کر رہا ہے کہ ہمارے پاس number کون کون سے آئیں گے ایک range کے اندر سے یہ ہمارے پاس کیا تھا آپ کا algorithm تھا last algorithm smart levels recording جس میں ہم user سے 2 number لینا ہے range کے اندر اندر اور اس میں ہم نے یہ find کیا ہے کہ even number کون کون سے ہیں اس طرح سے ہم لوگ کیا find کر سکتے ہیں even number کو find کر سکتے ہیں یہاں تک آپ لاؤں کے algorithm ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد بات کر رہا ہے ایفیشنسی of algorithm کی algorithm کی efficiency سے کیا مراد کی efficiency سے کیا مراد ہے efficiency کا مطلب کیا ہے وہ کتنا بہتر ہے کتنا اچھا ہمارے پاس algorithm ہم جو algorithm لکھے ہیں جتنی examples دیکھے algorithms کی ہم کس طرح judge کر سکتے ہیں کس algorithm کی efficiency کو ہمارے پاس اچھا algorithm ہے یا نہیں اس کو judge کرنے کے ہمارے پاس دو method ہوتے ہیں first is ہمارے پاس number of steps ہوتے ہیں first ہمارے پاس کیا ہے number of steps and second ہمارے پاس کیا ہے space use in computer memory یہ ہمارے پاس دو points ہیں جس کی base کے اوپر ہم کس algorithm کی working کو observe کر سکتے ہیں first ہمارے پاس number of steps کہتا ہمارے پاس کوئی بھی algorithm ہوگا اس کو اچھا کب consider کیا جائے جب number of steps کم ہوں ہوں ہمارے پاس number of steps کم ہوں لیکن کام اچھا کرے گا ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی بھی algorithm کب اچھا مانا جائے گا بہتر مانا جائے گا جب ہمارے پاس number of steps کیا ہوں گے کم ہوں گے اس کو ہم کھا consider کریں گے کچھا algorithm کھن کریں گے جس میں number of steps کیا ہوں گے کم ہوں گے اور working اس کی اچھی ہو گی ہم کہیں ہمارے پاس اچھا algorithm ہے یہ لازمی ہوتا ہے ایسا انہا آپ algorithm بہت complex ہو جائے بہت length چلا جائے اس کو چھوٹے میکٹر سے solve کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایک complex نہ ہو یوزر کے ہے لیکن وہ memory میں space وہ زیادہ لے رہا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا issue ہے ایک issue ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کچھ algorithm اس طرح کے ہوتے ہیں جو size میں زیادہ ہوتے ہیں number of steps اس میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن memory space کم لے رہے ہوتے ہیں یہ دونوں طرح issues آسکتے ہیں ہمارے پاس وہ depend کرتا ہے complexity کی آپ کتنی detail میں کر رہے ہیں اور کس طرح algorithm perform کرنا جا رہے ہیں اگر algorithm ہمارا بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن memory میں space زیادہ لے رہا ہوتا ہے پرائی دن ہمارے پاس کچھ algorithm جو size میں ان کے number ہوتے ہیں ہم اس example دیکھتے ہے آپ لوگ نے کر نا 1 2 99 numbers add numbers کتنے 1 سے 99 numbers کتنے ہیں 1 2 99 آپ لوگ نے ان کو add کر نا ہے یہ ایک example لی ہے آپ پاس number 1 سے 99 تک آپ نے ان سب کرنا کیا add کرنا ہے اس کو add کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ یہ پوچھ رہا ہے اب ہر انسان آپ لوگ پاس اگر یہاں پر 4 5 6 سب لوگوں کو بٹھا جائے ان کو یہ کام دیا جائے ان کو کہا کہ numbers کو add کر نا 1 سے 99 تک جتنے number 1 plus 2 3 4 plus جتنے number بنتے ہیں آپ نے ان کو add کرنا ہے اب numbers کو add کرنے کا ہمارے پاس ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر انسان سیم method سے کرے گا possibility ہو سکتی ہے کہ دو انسان سی method سے solve کر یں اس کو لیکن یہ چیز لازمی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے ہر انسان کا اپنا method ہے اپنا طریقہ ہے کسی problem کو solve کرنے کا کچھ انسان آسانی سے سمجھ دیتے ہیں problems کو اور easily pick کر 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 لیتے کچھ انسان کو complex ترکے سے solve کرتے ہیں یہ دونوں issues آ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہمارے پاس simple سی example ہے آپ numbers add کرنا ہے 1 2 99 کچھ لوگ کریں گے 1 99 تک 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 and so on کرتے جائیں plus 99 تک انس کو add کر جائیں یہ ہمارے پاس possibility ہے لوگ اس طرح سے کریں آپ کے mind بھی یہ ہی بات آ رہی ہی ہوگی مشکل کام تو نہیں ہے ہم add 1 2 3 plus till 99 تک ہمارے پاس total desert answer کے طور پر آجائے desert ضرور آئے لیکن time لگائے بہت زیادہ ہم لوگ نے یہ بات ہمارے 6 اسی طرح 4 plus 95 اور اسی طرح 5 plus 94 آپ اس کام کو perform کرتے جائیں کہاں تک 40 50 50 کر لیتے ہیں ہم لوگ 49 تک کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے 49 پہ کرتا ہوں 49 plus 49 plus 50 اس طرح سے یہ کتنے بن گئے 99 تک نمبر چلے ہمارے پاس 49 to 50 یہ ہم اس طرح کام perform کرتے جائیں گے ہمارے پاس کیا آ جائیں کرتے کرتے جائیں یہاں سے نمبر کو increase کر رہے ہیں یہاں پہ نمبر کو increase کر رہے ہیں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 49 تک جائیں گے یہاں سے ہمارے پاس number reduce ہو رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اس جائیں اس طرح ہمارے پاس کیا بنتا ہے 49 99 کنسیڈر کیا جاتا ہے دو دن میتر سے ہمارے پاس result آ جاتا ہے یہاں پہ stop کرتے ہیں جہاں ہمارے دو numbers کو add کر کے result 99 یہاں پہ stop کر سکتے ہیں آپ جس طرح stop کر سکتے ہیں لائے میں کرتا ہوں 49 تک یا 50 تک آ پہ stop کر دیا ہمارے پاس سب numbers کو add ہم لگا نہیں ہم نے دو number کا pair بنا ہے ان دونوں کو add کر کے result 99 99 ان دونوں کو add کر result 99 ان دونوں کو add کر 99 ان کو add کر 99 یہ ہمیں کام perform کرنا ہے 99 نہیں آئے گا جتنے بھی ہمارے پاس groups بنے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس pairs بنے جتنے بھی ان کو multiply کر دیں گے اس کو multiply کر یں 100 کے ساتھ اور جو answer ہمارے پاس آئے گا اس کے اندر ہم add کر دیں 5 کو تو میرے پاس کیا آجائے گا ان کا sum آجائے 1 2 99 sum آجائے total numbers کا sum اس طرح بھی find کر سکتے ہیں یہ بھی ایک method ہے find کر نے آپ calculate پکڑیں یا copy register پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح answer check کر سکتے ہیں سب کو count کریں 1 2 3 4 5 count کریں multiply کریں گے 100 کے ساتھ 5 add کر دیں گے ہمارے پاس کیا آجائے sum آجائے گا ہمارے پاس final sum آجائے سکتے ہیں لیکن تیسرا method بھی ہے آپ لوگ کیا کریں simple formula استعمال کر لیں formula کیا ہے یہ آپ 1 method this is second method now we have third method we have third method to find third method what is n into n plus 1 divided by n this is a method that n n में n plus 1 divide कर دیں कि total numbers के ूप तो हमारे पास क्या आजाएगा result and answer आजाएगा इस ता मेरे पास कितने n का total numbers है total 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 हमारे पास कितने number है 1 to 99 total हमारे 99 numbers है आप इनको add करें starting मेरे पास क्या है n तो बाहिल मेरे पास कितना आजाएगा 99 99 into 99 plus 1 over 99 हमारे पास result आएगा हमारे पास क्या है इनका sum आएगा यहाँ हमारे पास क्या होगा overall sum होगा किस चीज़ का इस हो ठीक आप इस सरा से निकाल सकते है अब आप नोट करें सबसे छोटा स्टेप हमारे पास कौन सा है धर्ड वाला है प्रोब्लम है हमारे पास different solution थे यह भी solution था उसका सबसे छोटा step हमारे पास कौन सा है यह हमारे पास होते हैं हम किसी प्रोब्लम को सूर्ट करने कोशिश करते कि हमारे पास number of step कम से कम यूज किया जाए हमारे पास answer accurate answer बेतर आए लेकिन number of step हमारे पास क्या होने चाहिए कम use किया जाने हम complex तरी पे से निकाल सकते है number of steps increase करके भी find कर सकते हम ने just formula apply किया है हमारे पास answer निकला है यह हमारे पास efficiency algorithm की हमारा algorithm बेतर है यह हमारे पास क्या यह लास्मी इसके लिए number of step हमारे पास lesson और फिर दूसरी हमारे पास क्या थी space using कि हमारे पास कि space use करेगा हमारा algorithm यह हमारे पास दो method है यह दो तरीकों efficiency को judge कर सकते है यह आप लोगों का आफ लेक्टर था जिसे हम लोगों ने बात की efficiency of an algorithm बाकि आप लोगों के लेक्टर number 18 के साथ हम लोग कल मे लेंगे तब